بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج صبح کا جب آغاز ہوا تھا تو افغانستان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام اسرف غنی تھا اس نے بطور صدر وزیر دفاع کو ساتھ لیا اور کابل جو صوبہ یا مختلف اس کے ازلاح ہیں اس کے بارڈر پہ پہنچا اور اس نے افغان فوجیوں کو تھپکی دی کہ بس طالبان کچھ تم شکست دینے والے ہو اور حوصلہ نہیں ہارنا میں تمہارے ساتھ کھڑا لیکن اب جب رات ہونے والی ہے شام کا وقت بھی گزر گیا ہے تو اس کابل شہر کے اندر نئے حکمران آ گئے ہیں اور اس صدارتی محل سے جہاں پہ نکلا تشرف غنی وہاں پہ اس وقت طالبان نے بازابتہ کنٹرول سنبھال لیا ہے اور طالبان نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی محل اب ان کے کنٹرول میں ہے آگے چلیے وہ کابل شہر جہاں پہ کہا یہ گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا ایک گولی چلے بغیر بھی طالبان نے فتح کر لیا ہے اور اس کے بعد طالبان نے اپنے لوگوں کو روکا کہ آپ شہر سے باہر رہیں گے ہم پر ہم سیاسی حل چاہتے ہیں لیکن جب لوٹ مار شروع ہوئی تو طالبان نے اپنے بدری یونٹ کو کال کر لی تو بیس سال کے بعد آج کابل شہر کی سیکیورٹی طالبان کے بدری یونٹ کے پاس ہے آگے سے اور خبر لے لیجئے آج صبح تک یا کل تک جو ایک امریکہ نے بہت بڑا علامیہ جاری کی اور بڑی باتیں کی امریکی صفارت خانہ جو گڑ رہا ہے اس پورے معاملے کا افغانستان کے وہ بند ہو گیا ہے اور اس کے عملے کو اس کے صفیر کو کابل ائرپورٹ کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے لیکن طالبان نے کابل یا افغانستان کے اندر جو امریکیوں کا آخری ٹھکانہ ہے اس کو بھی نشانے پہ لے لیا ہے کابل ائرپورٹ کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں یہ امریکنز بتا رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ کر رہے ہیں پھر اس ویڈیو کے اندر طیب اردگان کے متعلق بھی بتائیں گے آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے کومنٹس میں ہمیں یہ پوچھا کہ تیب اردگان کہاں پہ ہیں ارتگل صاحب جو ہیں وہ کابل ائرپورٹ سنبھالنا چاہتے تھے تو اب کابل ائرپورٹ کون سنبھالے گا اس سوال کا جواب بھی آپ کو دوں گا کیونکہ بہت اہم بیان ترکی سے آیا ہے اور پھر صدارتی محل سے ایک بیان جاری ہونا ہے جس کا انتظار اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے کہ کس لمحے صدارتی محل سے وہ اعلان ہو وہ کیا اعلان ہے ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر ایک کوارڈینیشن کانسل بنائی گئی ہے جو حامد کرزائی عبداللہ عبداللہ اور حکمتیار پہ گلبدین حکمتیار پہ مشتمل ہے اور اس سے آگے یہ کیوں بنائی گئی ہے کیونکہ بہت سارے افیشلز بھاگ گئے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کتنے بھارتی ایجنٹ تھے یعنی کندھار پولس کا جو چیف ہے وہ نئی دلی پہ پہنچ گیا ہے کیوں پہنچ گیا ہے کسی اور ملک میں کیوں نہیں گیا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ ہیں انہوں نے آج طالبان کی جیت کے اوپر باقاعدہ رونا دھونا کیا ہے باقاعدہ رو پڑے ہیں وہ صاحب کیوں یہ بھی بتانا ہے آپ کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شکست ہمیشہ یتیم ہوا کرتی ہے آج جہاں سے میں انٹرو کا سٹارٹ کیا تھا کہ جس وزیر دفاع کے ساتھ اشرف غنی نے آج جنرل سمی سعداد کے ساتھ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی جو وہ وزیر دفاع ہے افغانستان کا آج اس نے ہی اشرف غنی کو پر الزام لگایا کیا الزام لگایا بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیجئے اگر آپ مستند خبریں چاہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے یا کوئی بھی دنیا کے اندر بڑی ہیپننگ ہو تو پھر آپ کو یہ چینل سبسکرائب فوری طور پر کر لینا چاہیے اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ناظرین بیس سال کا سفر تیہ کیا ہے طالبان نے بہت ساری جانے جو ہیں گئیں بہت نقصان ہوا امریکیوں نے اپنا سارا زور لگایا اور کیا کچھ نہیں ہوا لیکن آج پندرہ اگست کو انورٹڈ کامس کے اندر بھارت کے یوم آزادی کے خاص دن کے موقع کے اوپر آج صدارتی محل جہاں پہ آج صبح تک اشرف غنی امراللہ صالح اور کابینہ کے لوگ موجود تھے وہ طالبان کے پاس آ گیا ہے اور طالبان کے لوگ اس وقت صدارتی محل کے اندر موجود ہیں اور طالبان نے اعلامیاں جاری کر کے بتا دیا ہے کہ صدارتی محل اب انڈر کنٹرول ہے طالبان کے اور وہاں پہ تمام ایکٹیوٹیز طالبان خود سے ہینڈل کر رہے ہیں اور آج طالبان نے صبح صویرے کہا تھا کہ ہم شہر کو بزورے طاقت فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو جس کے بعد شہر کے اندر لوگوں کو لگا طالبان نہیں آئیں گے فوج ویسے بھاگ گئی پولیس بھی بھاگ گئی تو لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی طالبان نے کہا ہم امن کے لیے آئے ہیں ہم نے لوٹنا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص یونٹ کو جو بدری تین سو تیرہ یونٹ ہے اس کو بلایا اور آج بیس سال کے بعد ان کے لوگ جب داخل ہوئے ہیں تو کابل شہر جو افغانستان کا دارالحکومت ہے اس کی سیکیورٹی طالبان کے لوگوں کے پاس ہے اور بدری یونٹ کے لوگ اس وقت پورے شہر کے اندر گشت کر رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں گھروں میں رہے ہیں پرام رہے ہیں اب کوئی ایسی بات نہیں اور اس کے علاوہ اور لوگ ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں ہم نے مختلف شہروں میں دیکھا جس طرح سے افغان فوج کے پر پتھر پہنکے گئے اور لوگوں نے جو گالم گلوچ کی وہ اپنی جگہ پہ ہے اچھا امریکیوں نے جو سفارت خانہ بند کیا میں نے تصویر کے مطالق پیسٹری ویڈیو میں بات کر دی تھی تو وہ سفارت خانہ بند ہونے کے بعد جو ہیلیکاپٹر اڑا ہے نا وہ کابل ایرپورٹ پہنچا ہے اور کابل ایرپورٹ کے اوپر بہت سارے یورپی ممالک نے اور خاص کر امریکہ نے اپنا سفارت خانہ کا سیٹ اپ لگایا اور یہ کہا کہ جو لوگ امریکی شہری ہیں وہ ریجسٹر کروائیں تاکہ ان کو باحفاظت یہاں سے نکالا جا سکے اور اس کے بعد اگر کابل شہر فتح ہو جائے امریکیوں کو یہاں سے نکال دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر فتح کے دن امریکی جنہوں نے ان کے اوپر بمباری کی وہ کسی جگہ میں موجود اور طالبان ان کو چھوڑے چھوڑیں ایسا ممکن نہیں ہے طالبان نے آخری ٹھکانہ ہے ان کا کابل ایرپورٹ اس کو بھی نشانہ بنایا ہے اور امریکی سفارت خانہ نے اعلامی جاری کیا ہے کہ کابل ایرپورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس وقت فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اچھا اب طیب اردگان صاحب نے تو کابل ایرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنی تھی کہاں ہیں وہ صاحب تو سن لیجئے افغانستان کے حوالے سے کام کریں گے اب آپ خود سے کیوں نہیں کر رہے ہیں اب آپ پاکستان کی مدد کیوں مانگ رہے ہیں آپ تو پہلے دھمکیاں دے رہے تھے اچھا اب جناب آگے چلتے ہیں کہ صدارتی محل سے کیا بڑا اعلان ہونے جارہا ہے جس کا پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت انتظار کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج یہ تیہ ہوا تھا ہم بھی آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ جو ٹرانسفر اپار ہے وہ ہوگا اور ٹرانسیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی اور جلالی صاحب کا نام آیا لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ تقریب جو ہے صدارتی محل کے اندر ہوگی اور اشرف غنی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور اس کے بعد عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی توہا جائیں گے طالبان کے ساتھ باتچیت کریں گے لیکن حامد کرزئی نے اس معاہدے سے مکر کے وہ فرار ہو گیا جس کے بعد اب دوہا ٹرپ کینسل ہو گیا ہے اور طالبان نے کہا کوئی اب ٹرانسیشنل گورنمنٹ نہیں ہے اب چونکہ صدر بھاگ گیا ہے خود اس لیے اب ہم کنٹرول سنبھالنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ صدارتی محل سے وہ اپنی امارت کے قیام کا اعلان کرنے والے ہیں جس کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ ان کا گو کہ اس سے برطانوی وزیراعظم نے بات کی اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنائز کرنے یا اکنالیج کرنے یا تسٹیم کرنے میں جلدی نہ کریں دوسری جانب چونکہ سارے افیشلز بھاگ گیا ہیں گورنمنٹ پوری کی بھاگ گئی ہے تو حامد کرزی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمتیار کے اوپر ایک کوارڈینیشن کانسل بنا دی گئی ہے تاکہ وہ پیسفل جو ٹرانسفرہ پاور ہے وہ سکر طالبان کے ساتھ بات کر سکے اور پھر پورے ملک سے جو ایجنٹ ہیں انڈیا کے روہ کے جو نے پاکستان کے خلاف وہ بھاگنا شروع گئے کندار پولیس چیف کا سربراہ کام بھاگ گئے بھلا نیو ڈلی ائرپورٹ کی تصویر بھی آگئی ہے اور پھر یہ کیپٹن منیدر سنگھ ہے جو بھارتی پنجاب کے وزیراعال ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آج سائنو پارک نیکسز جیت گیا ہے انڈیا کے خلاف یعنی چائنہ اور پاکستان جیت گئے ہیں یہ کیا کہ ہاتھ ہماری کمر کے پیچھے باندھے ہیں ہماری قیمتیں لگائی ہیں ہمیں بیچا ہے اور فرار ہو گیا آج دن کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا ہے یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہی مزید بھی بتائیں گے مجھے عمر دراج گندر کو فیس بک ٹویٹرینٹس اگر ایم کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیپ چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ خدا آپ